لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ بات یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہی ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے جو ایک پل میں آپ کے چہنے والوں کے چہرےوں سے نکاب ہٹا دیتا ہے اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں کسی کی غلطیوں کو بے نکاب نہ کرو خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو خاموشی ایک ایسی عبادت ہے فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور میرے رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا کسی شخص سے بدلہ لینے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے مقابلے میں برابری کے لائک ہی نہ سمجھو تجربہ ہمارا ایسا ساتھی اور دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں دس میں سے نو برائیاں اور تکلیف صرف سستی کی وجہ سے رونما ہوتی ہے اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہو تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آہگاہ نہ کریں بلکہ ہمیشہ اپنا کام ہو جانے کے بعد ہی لوگوں کو بتائیں مصیبتوں کا مقابلہ سبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر ادا کر کے دعاؤں سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا ہمیں گمان تک نہیں ہوتا ہر ایک سے دعا لو مگر کبھی کسی سے بددعا نہ لو بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اللہ پر یقین اور بھروسہ کر کے جب کوئی انسان محنت کرتا ہے تو پھر اللہ کی ذات ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے لیکن آپ کی روح کو زخمی کرنے کا ہنر فقط انسان کے پاس ہے زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے غلط ہوتا ہے تو آکے ہم سہی کی قیمت جان سکیں لوگ بدلتے ہیں تاکہ ہم ان کی اصلیت پہچان سکیں انسان کو ایسی دولت جمع کرنی چاہیے جو مرتے وقت ساتھ لے کر جا سکے جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ کی طرف دیکھو اپنی خواہشات کی طرف نہیں کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں جو وقت گزر گیا اسے یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی اس کی نظر میں ضرور جانچ لینی چاہیے جسم کو موت آتی ہے کردار کو نہیں اپنے کردار کو بہتر بناو موت کے بعد بھی تمہاری یاد دلاتا رہے گا رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں ان کے پیچھے بہت ہی حکمتیں ہیں یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں آپ کو دھوکہ اس صورت میں ملے گا جب آپ حد سے زیادہ لوگوں کا مقابلہ کریں گے اچھے زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ جو کامیابی کے نشے سے دماغ کو اور ناکامی کے صدمے سے دل کو متاثر نہیں ہونے دیتے سبر تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے اوپر اٹھنے میں وقت لگتا ہے پر چاہے سورج ہی کیوں نہ ہو دیرے دیرے ہی اگتا ہے موسیقی موسیقی